بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام یہاں پر آ کر اپنی مجلسے بھی کیا کر دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین اور انسار کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہاں پر مدینہ میں خلیفہ کون ہوگا تو انساری صحابہ جو تھے ایک انساری صحابی کہی ہے کہنا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار تھے اسلام کی فوج تھے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تو خلیفہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسار کے محسانات میں لیکن عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ قریش کے علاوہ کسی اور کی عمارت قبول نہیں کریں گے لہٰذا امیر جو ہے وہ مہاجرین میں سے کوئی ہونا چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اور حضرت ابو بیدر بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے تو پھر انساری جو خطیب تھے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے لہذا آپ کے خلیفہ پی جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے تو ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے آپ کے خلیفہ کے بھی ہم مددگار ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے وہ نے اس کی تصدیق کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں بھی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حجرت بھی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آگے پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آگے بڑھایا اور ان کی بیعت کی اور پھر باقی صحابہ مہاجری رانصار میں سے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کس جگہ پر بیعت کی اس کو کہا جاتا ہے سبسہ بچی یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیاں سے خلیفہ بنتے ہیں یہ بالکل یہ صاحب نے دیکھے ہماری بڑشم بیس نمبر گیٹھ ہیں مسجد نبی اللہ عنہ ورنہ وسلم موسیقی